یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 370 سیس میں ستمبر اپنے سے چورہ سی وائز ان بیتر چیال مندلی کڑیا کو جمعت کانے دار سلام ایجی جب لگ ہر یا تیرا کھیتر ہے بھائی جب لگ تو آپ سمبھارے ہے ہے سب کوئی جانو جان ہے بھائی لوک کتنب پریوار مولانا حضر امام پہ سلوات پڑھو مولینو اللہ ہمت ہمت آپ بیتر خیال کے ممبر ہو یہ ایک آپ کی بڑے کچھ نصیبی ہے آپ نے کبھی جمعت کانے میں یا اپنے گھر میں کبھی یہ بیتر کیا کہ بیتر خیال کے میں ممبر ہوں تو کیا میں سچ مچ بیتر خیال سے عمل کرتا ہوں یا میرا فرض کیا ہے آپ نے کبھی اس بات کے لئے ریشار کیا ایک بیتر خیال کے ممبر کو کیسا دنیا میں رہنا چاہیے اس کے اوپر کیا فرض اور جیسیاں ہیں جانور میں اور ایک انسان میں یہی کفاوت ہے کہ جانور جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا لیکن انسان سوچتا ہے جانور اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا اس کو یہ پتا مل ہوتا کہ اچھا کیا ہے برا چاہ ہے لیکن انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ تکیب ہی ہے کہ وہ اچھائی برائی کو سمجھ سکیں جانور کے اندر اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ وہ اپنے بھوش کے لئے یا اپنی موت کے لئے یا اپنی موت کے بعد کے وقت کے لئے کبھی وہ سوچیں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا مولانا کہ تم ایک کونے کے اندر بیٹھ کے تم اس بات کو سوچو کہ بھلا تم کون ہو میں نے یہ فرمان بہت دفعہ اپنی واضعوں میں کوٹ کیے ہیں مولانا فرمایا کہ تم ایک کونے میں بیٹھ کے ہر روز نہیں بنتا تو اٹھواریے میں ایک دن بیٹھ کے تب ہی اٹھواریے میں نہیں بنتا تو پندرہ دن میں ایک دفعہ لیکن مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور بیٹھ کے سوچو کہ تم کون ہو میں انسان ہوں تمہارا انتکرم تمہیں جواب دے گا جب میں اپنے آپ کو پوچھوں میں کون ہوں تو میں ایک انسان ہوں انسان کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سمجھ ہوئے تو سمجھ کے اندر مجھے کتنی سمجھ ہے میں خود بخود اپنے آپ کو سمجھ میں بھی کوسش کروں کہ میرے میں کتنی سمجھ ہے تو مجھے پتہ لگے گا کہ میری دگری کتنی ہے مولا علی مرتضہ کی ایک حدیث ایک فرمن مبارک ہے مولا فرما کہیں جس نے اپنے آپ کو اپنے نفت کو پہشان لیا جس نے خود بخود اپنے آپ کو سمجھ لیا اُس نے خدا کو سمجھ لیا مولا علی کے اس فرمن کو ہمارے ایک پیر نے جنان کے پاتھ میں کہا ہے سکولوں کے اندر ہم یہ جنان بولتے ہیں مولا علی مرتضہ کی ایک حدیث مولا علی مرتضہ کی ایک حدیث اپنے اپنے آپ کو پہشان لیا اینے مولا جو نام دینوں مولا کو یاد کرو مولا مشکل کشا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پہنچانو مو پہنچان لے کے رسطے پہ امام سلطنگو مشکل فرمایا تم ایک آنکھ میں آرام سے بیٹھ کے کھونے کے اندر تم ویچار کرو کہ میں کون ہوں جواب آئے کہ میں انسان ہوں پھر تم سوچو کہ انسان یعنی کیا کہ انسان وہ جس کو سمجھ ہوئے پھر مولا فرمایا ابھی تم یہ خیال کرو تو بھلت تم کہاں سے آئے کہ مجھے خدا نے پیدا کیا مولا فرمایا خالق اور مخلوق کریٹ کرنے والا پیدا کرنے والا مولا جو ہے اور جو کریٹیٹ ہے یعنی ہم انسان کریٹیٹ ہیں ان دونوں کا سبند کیا میں اگر انسان ہوں تو میں آپ سے آپ تو نہیں آیا مجھے کسی نے پیدا کیا اگر میں یہ بولوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا تو پھر میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا کہ اس کے ماں باپ نے چلو چلتے رہو آخر کہاں ٹھہرو گے ایک جگہ تو ٹھہرو گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا چلی آدم کو خدا نے خلق کیا اور اس کے اندر یہ طاقت رسی کہ امہ ہوا اور حضرت آدم مل کے بچے پیدا سریں اور یہ سلسلہ دنیا سے اندر آج تک کلا آتا رہا لیکن خلقت کسی خدا عالمی ہی جب ہم اس بات کو سمجھ لے رہے کہ میرے کو خدا نے پیدا کیا ہے بھلا ہم اگر بیٹے ہیں بولو تو کوئی ہمارے میں ایسا ہے کہ جو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے ایسا ہے کوئی کہ جو کہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہم اپنا نام بھی خود نہیں رکھ سکے ماں باپ نے ہمارا نام رکھا اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے اور جب ہم مریں گے تو بھی نورملی ہماری مرضی پوچھنے سے نہیں آتی کوئی خدا پیغام نہیں بھیجتا کہ بھائی تم کو مرنا ہے وہ تو اٹھا لیتا ہے اٹھا لیتا ہے سیٹھا لیتا ہے سیٹھا لیتا ہے سیٹھا لیتا ہے سامبھلو پریشتا جی بھائی وڑے نام خاتا کادھو جی پیغام آ گیا سیٹھ کے سامنے کھڑے ہو گئے اب وہ اللہ و حساب کی کھڑا پیدا ہوئے ہو اور مرے ہو اس کے دیت میں تم نے کیا کیا دیکھو دیندارو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام دین پہ چلے اسلام دین کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ خدا کے سامنے چونک دے رہے اس کو کہتے ہیں مسلمان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا نام مسلمان ہے داری موچ والے کا پگڑی باندھنے والے کا نام مسلمان نہیں امام کے ایک فرمان میں ہے کہ شمر جو تھا وہ نماز پڑھتا تھا یعید بھی نماز پڑھتا تھا لیکن جس کا وہ کلمہ پڑھتا تھا کلمہ کس کا پڑھتا تھا رسول اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا جس رسول کے اوپر اس نے ایمان لایا اسی رسول کے نواسے کو یعنی دوئیسرے کو اس یعید نے قتل کیا تو ایمان کہا رہا نماز کو پڑھتا تھا جس رسول کا کلمہ پڑھتا تھا اسی رسول کے بچے کو اس نے مان ڈالا تو صرف سجدہ کرنا یا نماز پڑھنے سے آجی مسلمان نہیں ہوتا مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو اپنا آپ خداون عالمین کو سنکھ دے اے محمد تم ان لوگوں کو کہو نبی کے اوپر وہی اتری قرآن پاک کے اندر ہے اے محمد ان کو کہو کہ جب سلک تم اپنی جان مال اولاد جو کچھ بھی تمہارا ہے اس سے زیادہ میرے سے محبت نہیں کرو گے میرے سے مطلب اللہ کے رسول سے سب تلک تم سچے مسلمان نہیں بن سکتے سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کی تابع داری کرے عبادت کرے اور اس کے رسول کا حکم مانے رسول نے کہا کہ میں اب دنیا چھوڑ کے جاتا ہوں میرے بعد تم علی کا حکم ماننا جبی نے علی دنیا چھوڑنے لگے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں خسین کا حکم ماننا خسین جب دنیا سے جانے لگے تو امام زن الابدین کا ہاتھ پکھ کر کے کہا اس کی تابع داری کرنا امام زن الابدین جب دنیا چھوڑنے لگے تو جماعتbell مریدوں کو کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد بافر ہے اس کا حکم ماننا یہ سلسلہ ہم اسماعیلی جانتے ہیں کہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے ہمارے لئے ایک ور کی کہ میرے بعد کریم تمہارا امام ہے یہ سلسلہ علی نبی سے چلا آتا بھلا ہم بتاؤ ہم اسماعیلی ہیں اسماعیلی کا مطلب کیا اسماعیلی مسلمان ہیں پھر اپنے آپ کو اسماعیلی کیوں کہلاتے ہیں ہم کیوں خالی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے ہیں ہم کہہتے ہیں ہم مسلمان ہیں سچ ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات کی تفاوت رکھتے ہیں کہ ہم اسماعیلی مسلمان ہیں مسلمان تو ہیں لیکن اسماعیلی مسلمان ہیں تو اسماعیلی مسلمان اور مسلمان میں فرق گیا میں بتا آپ ہن سوڑے اسماعیلی مسلمان میں اور ایک عام مسلمان میں فرق کیا ہے ایک مسلمان ہے مسجد میں جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے داری رکھتا ہے روزے رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اسماعیلی مسلمان میں کیا فرق ہے اسماعیلی مسلمان مسجد میں نہیں جاتا جمع Carsmanیں آتا ہے مرضی ہوئی تو آیا مرضی نہ ہوئی تو نہ آیا مسلمان مسجد میں جا کے کیا عدب حجمت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسمائلیوں تو اس بات کا کوئی بھان نہیں مسلمان مسجد میں جانے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے اسمائلی سنداز میں سے نکل کسیدہ جمعت حنے میں آ جاتے ہیں مسلمان تبھی بھی شراب تھی کہ مسجد میں نہیں جاتا اسمائلی شراب تھی کہ جمعت حنے بھی آتے ہیں اور میں نے ایکا بھی دیکھا ہے کہ بہت سے مکی شراب تھی کے گازی میں بیٹھے مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسمائلی وہ ہے جو خود کی عبادت کرتا ہے خود کی عبادت یہ تو کفر ہوا اگر یہ بات جوٹی ہے اور اللہ کرے میں نے جو ابھی کہا وہ سب چھوٹ ہوئے اللہ کرے لیکن اگر یہ بات جوٹی ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں تو اب میرے میں سے ابھی آپ میں سے ہے ہمت کسی میں کہ کھڑا ہو کے مجھ کو کہے کہ اسمائلی کس کو کہتے ہیں میں دو منٹ سب ہوتا ہوں بولو جنگر ہو اسمائلی اس کو کہتے ہیں کہ جو سچا مسلمان ہے سچا مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کسی بدن کا نام کسی تھمڑے کا نام نہیں کسی مورتی کا نام نہیں کسی کرسی کا نام نہیں کسی تخت کا نام نہیں اللہ کا کوئی بدن نہیں اللہ جو ہے وہ نور ہے اسی نور کو ہم پوچھتے ہیں ہم اسمائلی نور کی کوئی شکل سباحت نہیں نور یہ آنکھوں سے نہیں دکھتا جس طرح ہمارے اندر ایک آتمہ ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں اس روح کی آنکھوں سے ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں نہیں تو خدا نہیں دکھتا ہے بھلا بولو آپ نے تبھی خدا کو دیکھا خدا نور ہے نا ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دکھتا باتن کی آنکھوں سے دکھتا ہے آپ نے دیکھا کبھی آپ کو کبھی شوق ہوا کہ میں خدا کو دیکھوں تو صحیح روح میں کہتا ہوں خدا 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 لیکن دیکھوں تو صحیح موسیٰ نبی کے پاس لوگ آئے کے کہنے لگے کہ یا موسیٰ ملا خدا کیسا ہے موسیٰ نبی چھپ ہو گئے تھے نبی تھے کچھ جانتے تھے خدا کو جانتے تھے مگر یہ سمجھتے بھی تھے کہ جنہوں نے مجھے سوال کیا میں ان کو سمجھانے جاؤں گا تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے اس لیے موسیٰ نبی چھپ ہو گئے تو لوگوں نے پریس کیا موسیٰ نبی سور پہاڑ پہ گئے جوتیاں اتاری اور پہاڑ پہ جا کے ہاتھ بڑھن کے ساتھ کہ لبیت اللہمہ لبیت یہ وہ شبت ہے کہ دنیا کے لاکھوں مسلمان جب حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دوڑتے جاتے ہیں کعبہ کی طرف اور اس کی آجو باجو میں تواف کرتے جاتے ہیں اور فکارتے جاتے ہیں لبیت اللہمہ لبیت اے میرے اللہ میں حاضر ہوں میں تیرے سامنے ہوں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیس کرنے کی بات ہے خدا تو ہر جگہ ہے آپ انہر کھڑے کھڑے کہہ سکتے ہو کہ لبیت اللہمہ لبیت یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیس کر دیا تو آواز آئے اے موسیٰ کیا بات ہے کہ پہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمان کیا کہ نہیں موسیٰ تو مجھے یہ ظاہر کی آنسوں سے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ نبی تھے جانتے تھے لیکن موسیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لئے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ میں یہ ظاہر کی آنسوں سے تجھے دیکھ سکوں اللہ فرمان نہیں تو مجھے نہیں دیکھ پکتا ہاں اگر تیرا بہت ہی مند چاہتا ہے تو میں خیر ابھی ابھی ایک جلوہ دالتا ہوں یہ پہاڑ کے اوپر جس پہ تُو تھڑا ہے کبھی یہ سارے اتنے بڑے کروڑوں من سن کے پہاڑ کہ اندر اتنی سہن شکری ہوئی کہ میرا جلوہ سہن کر لے گئے تو تُو مجھے دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی تجلی کیا کہتے ہیں کہ ایسا بطی کو آن کر کے فوراں آف کر دو تو ایک ڈبکارہ ہوتا ہے اس طرح سے خدا نے اپنا ایک جلوہ دکھایا وہ پہاڑ جل گیا ایش بن گیا خاک ہو گیا پاؤڈر بن گیا موسیٰ نبی بے ہوش ہو گیا اگر موسیٰ نبی نہ ہوتے تو وہ بھی جل گئے ہوتے نبوت کے طاقت سے دیتے رہے بے ہوش ہو گیا جب ہوش نے آیا تو کہا یا اللہ تو دھنیہ ہے تو سرو شکتی مان ہے میری بھول ہوئی ان آنکھوں سے تجھے دیکھنے کی شکتی نہیں تو دنداروں خدا تعالیٰ تو ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے اندر جو ایک روح ہے ان آنکھوں سے مجھ کو دیکھ سکتے ہیں ہاں ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو ان آنکھوں کے لیے ہم کیا کریں اس نے کہا عبادت کرو اپنے انتر کی آنکھوں کو کھولو یہ باہر کی آنکھیں بند کرو گے تو انتر کی آنکھیں کھلیں گی باہر کی آنکھوں میں لوگ لالت سمایا ہے باہر کی آنکھوں کے اندر بدنظری سمای ہے باہر کی آنکھوں میں حسد نشا سمایا ہے باہر کی آنکھوں میں تیری میری دشمنی سمای ہے تو یہ باہر کی آنکھیں جب ہی کھلی ہیں تو انتر کی آنکھیں بند ہیں ان آنکھوں کو بند کرو تو اندر کی آنکھیں کھلیں اور ان کو بند کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی دو منٹ کی بندگی ہوئی ہم نے آنکھیں بند کر رہی ہیں آپ اپنے اپنے مند میں سمجھنا ابھی دو منٹ کی بندگی میں شایل آپ میں سے اپنی جماعت میں سے ایک دو ہوئیں گے کہ جس نے سکتے ذیان سے یہ دو منٹ ذیان لگایا ہم ذیان لگا سکیں ہمارا ذیان لگا دو منٹ میں کیا ذیان لگتا پروڑیے کی عبادت ہر روز کرنے والے کو بھی دس 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 بیس برس لگ جاتے ہیں کہ اس کی ایک جنسار مل جاوے تو اس کو جھروا دکھیں ہم کو اس بات کا شوق ہی نہیں عادت ہو گئی ہماری کہ بچہ پیدا ہو گئے تو ایک ساڑھے بارہ سپیلنگ رو مکی کے ہاتھ میں دے گے ہم بچے کو لسکر میں داصل کر دیا بڑا ہوا تو ایک بول لے لیا بات ہم نے بول تو لے ہی لیا عبادت کا شوق پیدا نہ ہوا یہی سمجھنے کی بات ہے اتنی بہت لمبی چوڑی بات لانے کے لیے میں نے آپ کو یہ جو سمجھانا تھا کہ یہی کہ ہم نے بول تو لے لیا اس لیے بول لیا کہ حضر امام کا جو نور ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اللہ کا بدن نہیں حضر امام کے آت پاؤں خدا نہیں ہیں وہ کپڑے پہننے والا شریر ہے وہ خدا نہیں خدا تو وہ نور ہے جو اس کی اندر ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو جا کے پوچھا یا امام تیرے نور کو دیکھنے کے لیے کیا کریں کہتا ہے میں تمہیں چادی بتاؤں ہم وہ چادی لے کے اس میں آزم لے کے گھر چلے آئے آرام سے سو گئے خور خور کھو گڑے مار کے رہے کچھ پتا نہیں کبھی ستارہ شروع ہوا تو چلے آئے سات دن اور پھر سو گئے دنداروں آج ہماری حالت اتنی خراب ہے سنزنیہ جماعت کی اور اس میں خاص طور پر رارسلام جماعت روحانیت کے اندر اتنی پیچھے پڑ گئی ہے کہ موہ ممتہ مایا موہ شوک اس میں بریانی اور ککڑوں میں ہمارا من پھچ گیا اچھے کپڑے اور موچ شوک میں من پھچ گیا سینما اور ویڈیو میں من پھچ گیا موٹروں اور بنگلوں میں من پھچ گیا خر ہر ایک کی قسمت اس سے ساتھ ہے میں آپ کا جواب دار نہیں آپ میرے جواب دار نہیں اے نبی ان لوگوں کو کہہ دے کہ تمہاری کرتوتوں کا میں جواب دار نہیں ہوں ہر انسان ایسا ہی ہے کوئی ایک دوسرے کہ جنازے میں نہیں باتھے گا میرا باپ مر گیا گزر گیا اس کے جنازے میں میں نہیں بیٹھا میرا باپ اپنے جنازے میں گیا میری ماں گزر گئی بہت پیار کرتی تھی رہے تن تو بھی میں نے ایسا نہ دیا کہ ماں کی کبر میں میں سو جاؤں اور ماں باہر رہ جائے ایسا نہیں ہوا آپ کا جنازہ اٹھے گا تو کوئی دوسرا اٹھ میں نہیں آئے گا اپنے جنازے میں خود کو جانا پڑے گا اور ایسا نہیں سمجھنا کہ نہیں میرا تو کبھی موت ہوئے گی ہی نہیں ایسا نہیں سمجھنا موت ہوئے گی مرنا ہے اور لازم مرنا ہے لازم مرنا ہے نہیں تیرا باپ مائی نہ تیرا باپ رہے گا نہ تیری ماں رہے گا نہیں تیرا بہن بھائی تیرا بھائی اور بھین بھی تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا روپیس کے چپ ہو جائیں گے اور اسی شام کو پلاؤ کھائیں گے اسی شام کو تم کو کبر میں ڈال کے گھر آ کے پلاؤ کھائیں گے سی سی متھڑا کریں گے سب بھول جائے گا نہیں تیرا سزا کھائیں نہ تیرا باپ نہ تیری ماں نہ تیرے بھائی بھین نہ تیرے سگے کو تم بھی من مہیں تُو بھی چار تُو مجھے تمن میرا تُو بھی چار تو کرو کتنی موتیں ہم نے دیکھنی ہیں گئے تین ساڑے تین مہینے کے اندر چالیس پہ تالیس آدمی ہماری جماعت کے اندر چھٹ گئے چالیس پہ تالیس جنازے اُٹھے ہمارے اسدار سلام میں جھون مہینے سے لے کے ہم نے بہت سے جنازی اٹیمٹ کیے قبرستان بھی جائے لوگوں کے مو بھی دیکھے میت میں کسی نے اپنے سجے کو تم بھی کو چھانکا بھی دن وایا زیارت کے پلاو بھی تھائے تب ہی ایک بھڑی دل کی اندر ایتا ہوا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح سے سو جاؤں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے مجھے بھی چھوڑائیں گے مجھے بھی مرنا ہے جن اٹی یادی آئی لیکن دنیا کی خماری میں دنیا کے نشے میں مال دولت کٹم قبیلہ بزنس موت شوق کے قارن سے اور وہ پیسہ کے جو حلال سے نہیں آیا خراب رسطے سے دگے پٹکے سے جو کمانی تھی ہے اور اس میں سے ہم نے دسوند تبھی نکالی بھی ہے تو حرام کے پیسے سے دسوند بھی نکالو گے تو یہ دسوند بچائے گی نہیں میں چوری کر کے حاضر امام کے پاک جا کے میں مہمانی رکھ دوں تو دیندارو وہ مہمانی مہمانی نہیں میرے گام کے اندر میں نے بہت بار پہلے ایک داخلہ دیا تھا میرے گام امرتر میں کہ جہاں یہ تین مہینے پہلے فقط جھگڑا ہوا گولڈن ٹیمپل کا ایک بزرگ شخص ہے اس کا ایک ہی لڑکا تھا اس آدمی کو اپنے مذہب پہ یوں ایک اقاد کھڑا لیکن جماعت شہر نے آتا نہیں تھا اس کا میرے بزنس جھگار اکٹوبر نومبر میں دیوالی آتی ہے تو دیوالی کے چائن کے اوپر ہندو لوگ بہت جھگار کھیلتے ہیں اس کی دوستی تو تھی ہی چلا گیا ہوا یہ کہ پانچ سو روپے جن کا آج سے ساٹھ برس پہلے پانچ سو روپے آج کے پچاس ہزار نہیں لیکن پانچ لاکھ روپے جتنے ہیں کیونکہ لوگوں کی پجار پندرہ روپے تھی کوئی نوکہ شاکر کے کوئی سیول سرونٹ کوئی کلارس نوکھری کرے تو پگار کی نیپل روپے سوڑڈر کی پگار دسو روپے اس کو پانچ سو روپے ملے اتنا خوش ہوا فوراں اس کے بھاگ گیا سبھی بیٹھا رہتا شاہر اور بھی ہار جاتا لیکن پانچ سو روپے ملنے سے پیسہ لے کے بھاگ جائے انہی دنوں میں حضر امام سلطان محمدتہ کا بمبئی کے اندر پدھر آمنی کا پروگرام ہوا تو اس کو ایسا ہوا چلو مولا شاہ دیدار کریں بارہ چودہ روپے ٹکٹ تھی امرستر سے بمبئی تک عورت اور بچے کو لے کے یہ بھائی سب بمبئی ہے جس دن بمبئی پہنچا امرستر سے بمبئی جانے کے لیے دو دن لگتے ہیں جس دن پہنچا صبح کے وقت حسن آباد میں جا کے چھہرہ کسی یار دوست کے پاس پتہ لگا کہ آج تو بڑے جمعہ کھانے میں کھڑک جمعہ کھانے میں دست بوسی ہے بس ناد ہو کے تیار ہوئے گئے دست بوسی کے لیے دست بوسی اس کا مطلب امام سلطان محمدتہ کے زمانے میں حسن علی شاہ ماباب کے ٹائم سے یہ سسٹم چلی آئے کسی ابھی ہمارے حضر امام نے اس چیز کو بند کر دیا ہے میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی میں بولا خداون تو دست چمانہ بند کر دیا قبول تو کر لیں مجھے جواب نہیں دیا دنی ہے اس کی مرضی میں نے ایک دفعہ حضر امام کو یہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہا خداون امام سلطان محمدتہ مہمانی میں آکے بیٹھتے تھے سامنے پاک پہ مہمانی پڑی ہوئے ختم شبیلہ آجوبازی میں بیٹھے اور کرسی کے اوپر آجے بیٹھے بھلے ایک منٹ بیٹھے لیکن اپنے کو لگے کہ مولا میرے گھر پہ آیا میری مہمانی کھانے کے لیے خداون تم بیٹھے ہوتے ہو لوگ لائن میں آتے ہیں تم ہاتھ رکھ کے دعا سیجھ دیتے ہو چلے مہمانی بہت ہاتھا مجھے کہتے میرے دادا کے پاس بہت تائم تھا اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ مہمانیاں رکھ سکتے ہیں تو میرے برہانی بچے بہت بڑھتے ہیں مہمانیاں بھی بہت ہوتی ہیں میرے پاس اب اتنا تائم نہیں تیری مرز تو سلطان محمد شاہ کے تائم میں درشنی وار امام سلطان محمد شاہ زمانت خانے میں آوے اور دست چماؤے یعنی دست چماؤے ہم حضر امام کا آدھلے تکٹس کریں آنکھوں کو لڑائیں رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا حریبی آپ جاتھو مسلمانوں کی اندر جو عالم اللہ علماء لوگ ہیں شیخ جو ہیں جب وہ واز مجرہ کر کے نسے اُترتے ہیں تو لوگ جاتے ان کا ہاتھ چیمتے ہیں ہاتھ چومنا اپنے مذہب کی کوئی پرانہ لکھا یعنی ایسا پرنسپل کی بات نہیں ہے عزت کی بات تو امام ہاتھ چوم آتے تھے جب اس حماعت بہت بڑی ہو گئی تو مولا نے ہاتھ چومانا بند کر دیا صرف آدمی جھاوے جو کچھ بھی نظرانہ رکھنا ہے مولا کے پاؤں کے پاس پلیٹ پڑی ہوئے اس کے اندر دو آنی چار آنی آج آنی یہ سائز کی چار آنی ہوتی تھی اور ایک سینٹ ابھی تو نہیں ملتا لیکن کبھی ایک سینٹ جے خو تو اتنی سائز کی دو آنی ہوتی تھی وہ بھی چاندی تھی چار آنی بھی چاندی تھی اور آچ آنی کی سائز ایک چلنگ اتنی ہوتی تھی اور روپیہ چلنگ سے بڑھا ہوتا تھا ہر آدمی کوئی بھی جاوے کمتی میں کمتی دو آنی چاندی کی رکھے پیسے والے لوگ روپیہ رکھتے تھے کوئی بہت مالگار ہوئے کوئی ایک پاؤنڈ رکھتا تھا دس روپے کا پاؤنڈ ہوتا تھا جنہی جس کو کہتے ہیں لیکن وہ سپنے لوگ دعا نہیں چارہ نہیں دعا نہیں چارہ نہیں رکھتے تو مولا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور دعا دے لے کانا بات کانا بات ایسا لوگ آمیں اپنا نظرہ نہ رکھے نہ من کرے صاحب اس کی پیس کے اوپر یا اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرے چلے جاوے یہ بھائی صاحب گئے پانچ سو روپیہ جھگار میں ملا ہوا تھا اس نے سوچا کہ میں دعا نے چارہ نہیں کہا رکھتا دس روپے کی نوٹ نکالی دس روپے کی نوٹ نکال کے خدر رکھی اور ہاتھ بان کے جھکا کے مولا ہاتھ رکھے صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا پوچھا ہوا تو صاحب نیچے جھک کے صاحب نے دو انگلی سے وہ نوٹ اٹھا کے اس کو فرمایا دیکھو یہ تم جھگار کا پیسہ لے جو ہم کو جھگار کا پیسہ نہیں چاہیے حاضر امام ہے مالک ہے اس کو تو پتا ہے کہ یہ حلال کا پیسہ لیا حرام کا لیا اس کو کاتو تو لو ہی نہ نکلے سب لوگ جو آجو باجو میں مولا کے عملدار کھڑے تھے سب حیران ہو گئے مابا اپنے نوٹ پھنچی وولنٹیر نے اُساہ کے اس آدمی کو پکر کے کھینک سے نکل دیا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ امام کو پتا ہے سہنے تو اپنا ایمان مضبوط کرو کہ یہ ایمان یہ مضبوط کرو کہ مولا نور ہے یہ مضبوط کرو ایمان کو جب ہی یہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ نہیں آپ ستمچ مولا کو اللہ کا نور مانتے ہو تو یہ بھی مضبوط کرو کہ اس کو سب کچھ پتا ہے سچ بات تو یہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اس لئے ہم درکار نہیں سکتے ہیں ایمان اگر ہمارا مضبوط ہو گئے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کو سب کچھ پتا ہے اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا حکم ماننا چاہئے ہیں لیکن ہم حکم کیوں نہیں مانتے اس لئے نہیں مانتے کہ ہم کو یہ دھچو پچھو ہے کہ کھڑے گھر یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے اگر سچا ہے تو پھر کیوں اسی بات میں نہیں مانتے کیا اس نے نہیں کہا کہ روز جمعت خانے آیا کرو کیا اس نے نہیں کہا کہ صبح بھی آیا کرو کیا اس نے نہیں کہا بول لیتے وقت کے روز عبادت کرنا کیا اس نے نہیں کہا کہ اچھے طریقے سے آپ کمانی کرو اور اس میں سے دستونت نکالو کیا اس نے نہیں کہا کہ بدیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچو کیا اس نے نہیں کہا کہ آپ نیک انسان بنو کیا اس نے نہیں کہا کہ بدائیوں اور میری نہ فرمان چھوڑ دو بولو مجھے کہو کہ امام نے کہا کہ نہیں کہا اور اگر کہا ہے اور پھر آپ نہیں مانتے تو مطلب کیا ہے یہ جھوٹا ہے یا آپ جھوٹے ہیں دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اگر آپ سکھے ہیں تو آپ نے امام کو جھوٹا بنا دیا اور اگر امام سکھا ہے تو قبول کرو ہم جھوٹے ہیں ہمارا امام تمزور ارے پروڑی جماعت خانے کی اندر دس آدمی بھی نہیں ہوں اتنی تم کو نیند آتی ہے تم نے امام سے پرامیس کیا ہے اس کی کوئی شرم نہیں تم نے امام کی بیوت کر کے وعدہ کیا ہے اس کا کوئی تمہیں یادی خیال نہیں کہاں سوئے ہو میرے بھائیوں میری بہینوں کہاں سوئے ہو آج میں آپ کو جھنجھوڑ کے اٹھا رہا ہوں تم اتنی غفلت کی نیند میں سوئے ہو کہ میں تمہارے خمدے پکڑ کے تم کو ہلا رہا ہوں کہ اٹھو اپنی غفلت کی نیند کو چھوڑو اپنے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرو اپنے ایمان کو سازہ کرو اپنے ایمان کو پوچھو کہ میرا ایمان کچھا ہے یا میرا ایمان پکا ہے اور اگر خدا نہ کرے آپ کا ایمان کچھا ہے تو اس کو ٹھیک کرو پکا کرو مگر دن نارو مذہب کو سمجھو مذہب کو سمجھو اسمالی مذہب پہ لاجمت لگاؤ حضر ایمان پہ لاجمت لگاؤ اس کو جھوٹا مت خابط کرو ہم اپنے بدعمالوں سے اپنی نافرمانیوں کے قارن سے جب بدنام ہوتے ہیں مسئیبت دکھ آتے ہیں تو دوسرے دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مذہب ایسا ہے ہماری بدعمالیاں ہماری نافرمانیاں ہماری بدیاں برائیاں ہمارے گناہوں کے قارن سے اسمالی مذہب کو ہم بدنام کر رہے ہیں حضر ایمان کو بدنام کر رہے ہیں تیری میری سساد جھگڑا ایک دوسرے کی شگلی چاری پولیس میں ریپورٹے کرتے ہیں ایک دوسرے کی ریپورٹے کرتے ہیں معلوم نہیں کہاں سے ہمارے اندر اتنی بڑی مغروری اتنا بڑا حسد اتنی بڑی بڑائری اور اتنا بڑا پکبور آ گیا ہے مومنوں سب کوئی جانو جار ہے جار کہتے ہیں نیک کو جس کی اگر مچھی پکرتے ہیں جار ڈالتے ہیں جب لگ ہریا تیرا کھیت ہے یہاں کھیت سے مطلب تمہارا شریر جب تلک تنرست ہو جب تلک جوان ہو جب تلک تمہارے شریر میں شکتی ہے تدلک تمہارا آپ سنبھال یہ تو یاد رکھو اپنے آپ کو سنبھالو یہ لوک یہ کتنگ یہ پریوار یہ دولت یہ مال یہ بنگلے یہ موٹریں یہ سب کچھ یہی رہے گا یہ زہر کی طرح ہے یہ یار ہے جو نیک ہے جس میں تم پھرچ رہے ہو اس نیک میں سے اس یار میں سے باہر نکلو جس میں سے باہر نکلو ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ ہندووں کے سادووں کی کرا جس طرح سے راج پاک چھوڑتے وہ لوگ جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کہتا ہمارے نبیوں نے ہمارے اماموں نے شادیاں بھی کی بچے بھی انہوں نے پیدا کیے دنیا کے اندر انہوں نے گھوڑے بھی رکھے انہوں نے مکان بھی بنائے انہوں نے تجارت اور جتنا سروتگار بھی کیا ایک نورمل انسان جائی تھی ہمارے نبیوں اور ہمارے اماموں نے زندگیاں گزاری مگر وہ اللہ کا نور تھے اور لوگوں کو ہدایت کرنے کے لئے اس دنیا کی اندر ظاہر ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ کے نیچے ان کے جو مومن تھے یعنی اسماعیلی اور سچے پکے مسلمان انہوں نے بھی دنیا کے اندر اسی طرح سے کام زندہ بھی کیا مال دولت بھی کی بیوی بچے بھی ہوئے دنیا کی اندر رہے مات کتا کی صدمت بھی تھی اور کتن قبیلے کی بھی مدد کی مگر نیک آمال سے رہے اچھی حالت میں رہے جڑ کے رہے کسی کی بھلائی کر سکے تو کی لیکن کسی کی بڑی برائی کی اندر شامل نہ ہوئے یہ اسماعیلی مذہب ہے کمانی کرو خوشی سے کرو حریصہ دھمڈا کرو حریصہ کھاؤ پیو نردوش رمت جمت مولا فرمایا ہمارے مذہب میں جائز ہے مال شک کرو نردوش جس میں گناہ نہ ہوئے لیکن شام کو جمت خانے آ جاؤ صبح جمت خانے آ جاؤ بیت الخیال کا بول لیا ہے تو پھر پروڑیے نہیں آتے تو کتنا بڑا گناہ کرتے ہو اگر آپ کے پاس سے کوئی آدمی ادھار کچھ لے جائے یا کچھ مال لے جائے اور کہے کہ میں آپ کو پرسوں پیسے واپس کروں گا پرانی تاریخ کو واپس کروں گا اور کبھی نہیں کرتا تو آپ کو دکھ لگتا ہے کہ نہیں لگتا مانگ نہیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو اگرانی کرتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو بزنس مین ہو تو اگرانی کرو گے نہیں دے گا تو بگڑو گے گالیاں بھی دو گے دوسری دفعہ مال بھی نہیں دو گے پھر بھی نہیں دے گا تو عدالت میں لے جاؤ گے اس کے اوپر کیس کرو گے کرو گے کہ نہیں کرو گے آپ کے پاس کوئی آ کے آپ کا وعدہ توڑ دے ہو تو کتنے بگڑتے ہو اور آپ نے حضر ایمان کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیا اس کے لئے کچھ خیال ہے بیتی ہے یا مولا میرا تن مندھن تیرے قدموں میں ارسن کرتا ہوں یا مولا مجھے بیت الخیال کا بول دے میں روز صبح اس کے آیا کروں گا بولو کیا تفاوت ہے کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو امام کے ساتھ جنگایاں کرتے ہو سوائلی لفظ ہے آپ کی طرح سمجھ سکتے ہو یہ فریب ہے یہ دغابازی ہے اسی چیز سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کرو کچھ بھی کام کرو مولانا حضر ایمان کی فرمان برداری کرو ہر دابت میں ایمان کی تابداری کرو کچھ بھی کام کرتے وقت اگر پتہ نہیں ہے تو کسی مشنری سے یا کسی وجیل سے پوچھ لو کہ یہ کام کرنے میں نافرمانی تو نہیں اگر آپ نے جیون میں یہ ایک سوکسیت لیا کہ مولانا حضر ایمان کی فرمان برداری کریں گے فرمان کبھی نہیں چوڑیں گے تو آپ کو مبارک ہے سکھی رہو آپ سچے پکے اسماعیلی ہو آپ کو مبارک مولانا آپ کی اس تیز سے اندر مدد کرے اسماعیلی مذہب جو ہے مولانا حضر ایمان کی تابداری کا نام ہے ہمارے اسماعیلی تحاس میں ہمارے اسلامی تحاس میں ایسے بہت ہوئے کہ راجاؤ نے اپنا راج چھوڑ دیا جس راج میں ظلم ہوتا تھا جس راج میں کعوہ دعوہ ہوتا تھا جس راج کو چلانے کے لئے انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھی طرح سے نہیں چلے گا ایسے لوگوں نے راج چھوڑ دیئے ابراہم عدم کا ایک مسہور داخلہ ہے بلک کا بادشاہ تھا آج کل بلک جو ہے وہ رشیہ میں ہے افغانستان کے اوپر بلک نام کا دام ہے بلک بخارہ بخارہ بھی رشیہ میں ہے سمرکندی رشیہ میں ہے اس زمانے کے اندر یہ اسلامی سلطنتیں تھی تو یہ ابراہم عدم یہ بلک کا بادشاہ تھا اس نے راج چھوڑ دیا خدا کی عبادت کے کارل کے کیونکہ راج پاٹ خدا کی بندگی میں ہانی کارلک ہوتا تھا یعنی اڑکھیلی کرتا تھا کھلر گالتا تھا راج چھوڑ دیا راج چھوڑ دیا حضرت رسول احرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک آدمی کی جی ہوئی باہر سے کوئی راجہ بادشاہ نے نبی کے لئے ایک دھاری دار چپڑا لال رنگ کی سٹریپ والا چپڑا بھیجا کٹن کا چپڑا تھا لیکن بڑا خوبصورت تھا رسول اللہ نے اس کا جببہ بناچے سے پہنا نماز کے اندر تو لیتے کوئی امام اور نبی جو کرتے ہیں وہ ہمارے لئے داخلہ دینے کے لئے باتیں کرتے ہیں وہ تو پاک ہیں نگاہ پہنچی اس کپڑے کے اوپر بس اتنی سی بات کہ کپڑے کے اوپر نظر پہنچی خود کے تیراہن کے اوپر نظر پہنچی جب ہی نماز پوری ہو گئی آپ نے اس کو اتار کے فقیر کو دے دیا لوگوں نے پوچھا یہ حضرت کیوں فرمایا کہ نماز میں اس کپڑے کے اوپر میری نظر میرا خیال چلا گیا یہ سکھانے کی بات ہے رسول کی اور ہمارے لئے سکھنے کی بات ہے ہم دعا کے اندر بیٹھے رہتے ہیں کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی یوں بیٹھا ہوتا ہے دعا میں ہمارے ہاتھ نہیں اتتے یوں ہی پڑے رہتے ہیں سجدہ جتل جاتا ہم کوئی یاد نہیں ہوتا یوں ہی مورتی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا ذیان کی طرح ہوتا ہم نے تو پہلی اے بی سی ہی خلط رکھی ہوئی ہے معمولی چیزیں جو روز جماعتہ میں آنا چاہیے دعا پڑھنی چاہیے اور اپنے مذہب کی باقی کی سریعہ کرم محبت فریم سے سوچ کے سمجھ سے دھیان سے اٹینٹیولی جو کرنی چاہیے دینداروں اس میں ہمارا خیال دھیان نہیں ہے تو ہم بیٹھر خیال کے اس عالی درجے کے اوپر کیسے پہنچ سکتے ہیں فرمان برداری کرو حضر امام کا حکم مانو حضر امام کے حکم میں جو باتیں ہیں وہ کرو حضر امام فرمایا روز جماعت خانے آؤ دینداروں میں نے آپ کو شروع میں عرض کی کہ میرے جنازے میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کے جنازے میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا تو ادھر مولا کے پاس یادے حتاب بھی ہم کو ہی دینا پڑے گا فرش سے تو حکم کرے گا لاؤ اس کا حتاب ہی وڑا نا کھاتا کھاڑو ہے جی پانے پانے جیونا پاپ لے خان نامہ دھار مانو اکھر نا تجھے جی چوپڑا کھولا تو سب تو ڈیبیٹی ڈیبیٹی کچھ ہے ہی نہیں کوئی دھرم کا تو ایک اکھر بھی نہیں ایسی حالت ہماری نہیں ہونی چاہیں ہم اسماعیلی ہیں مولانا ناظر امام کو وچن دیا ہے مولانا کی بایت کی ہے ہمارے باپ نادا کا دھرم ہے دنیا ہے اس میں ہم کبھی پھس جاتے ہیں تو مشنری لوگ اماموں کی طرف سے جماعت کو جادورت کرتے ہیں تو ہمیں جاد جانا چاہیے اپنی بھول کو قبول کر لینا چاہیے یا مولا میرا گناہ ہو گیا تو معاف کر میری مدد کر میں روز جماعت ہمیں آؤں گا وزیر اسماعیل گانگی کی ساری زندگی ایک سب کے اوپر سے بدل گئی اور ایسی بدلی ایسی بدلی کہ مرنے کے بعد علی شاہ مابب نے اس کو پیر کا درکھا دیا کچھ کسی دن زندگی کی بات سنا ہوگا لیکن سنا ہی ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی ریپیٹ کرنی شاہی ہیں مولا آپ کو سکھی آباد کرے مولا آپ کی نیٹ امیدیں پوری کرے مولا آپ کو اپنا فرمان بردار مومن پنالے مولا آپ کی دینیاں میں دین کے اندر چڑھتی کرے ہر قسم کی مشکلیں دور کرے آپ کے دشمنوں کو دفع کرے دستان شکریت میں پورا کرے عبادت پندگی میں پورا کرے مولا اپنی رحمتیں آپ کے اوپر نازل کرے مولا آپ کے کتب قبیلے میں سلا سف محبت بخشے جماعتوں میں سلا سف محبت دے لے مولا آپ سے بلائیں دور کرے مولا دین میں دنیا کی اندر اپنی چھتر سمیانیں رکھے مولانا حضر امام آپ کے اوپر خوب رحمتیں کرے ظاہر باتندگی میں نصیب کرے سکھی آباد کرے مولا آپ کے راضی ہو رہے حیثم اللہ